السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوئے الیکٹرک آل ڈرون میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج کی بیڈیو میں ہمارے پاس ٹویو واشنگ مشین جو کہ جس کا مارڈن نمبر ہے ہمارے پاس ٹی ڈی 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 ڈاٹ ڈی بر سک زیرو اس واشنگ مشین میں مسئلہ یہ کہ یہ لوڈ پر کھڑی ہو جاتے جب اس میں پانی ڈالتے ہیں تو یہ واشنگ مشین جو ہے یہ کھڑی ہو جاتی ہے واشنگ مشین میں تین چار ایسے کام ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کی واشنگ مشین ہے وہ لوڈ ڈی اٹھتی نمبر ایک اس کا فیل بیلٹ ٹوٹ سکتا ہے نمبر دو فیل بیلٹ کے اوپر پانی گیر سکتا ہے روٹر مطلب لیک ہونے کی وجہ سے نمبر تین اس کا کپیسٹر میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے یہ نمبر تین چار باتیں ایسی ہیں جو کہ واشنگ مشین کی سپیڈ کو کم کر دیتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پر واشنگ مشین کو لٹایا ہوا ہے اس میں جو مہن مسئلہ آ رہا ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے کہ اس میں چھپیس نمبر کا بیلٹ لگا ہوا ہے اور وہ جو بیلٹ ہمارے پاس فکس لگا ہوا ہے اس کی موٹر کو میں نے کھول دیا ہے اگر آپ کے پاس اس قسم کی واشنگ مشین ہے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر دو سراخ نظر آ رہے ہیں دو قابلوں کے اور یہاں پر بھی دو ہی قابلوں کے سراخ ہیں لیکن وہ فکس ہے جب آپ چھپیس نمبر بیلٹ اس کو لگاتے ہیں نیا بیلٹ لگاتے ہیں تو کچھ ٹائم کے بعد اٹیمائٹک یہ بیلٹ یہ کھل جاتے یہ تھوڑے سے ڈھیلی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی واشنگ مشین ہے وہ لوڈ نہیں اڑھاتی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس اس کا آٹو کا ایک بیلٹ بیلٹ ہم نے معلوم کیا لیکن ہمیں وہ بھی نہیں ملا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو چھپیس نمبر کا بیلٹ ہے یہ اب ہمیں لیوز ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اسی بیلڈ کو دوبارہ لگانا ہے لیکن اس کی موٹر کو ہم نے پیچھے گھینج کے رکھنا ہے تاکہ یہ بیلٹ ٹائٹ ہو جائے اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں جہاں پر سراخ ہیں یہ دو جو مطلب میں نے فکس سراخ رکھے ہوئے ہیں چھپیس نمبر بیلٹ کے یہ دیکھیں یہاں پر سراخ نظر آتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی اس کی بھر ہم نے جھری لگا رہی ہے جھری کی مطلب کیسے ڈریل کی مدد سے ہم نے اس کی مطلب جو ہے ہم نے ان کو کٹنا ہے کٹ کر اس کو مطلب ایک ایک کر لینا ہے کیونکہ پیسی کی طرف اس کی ایجسمنٹ ہے جب آپ کے پاس جگہ بند رہی ہے تو آپ اس میں یہ فکر سراغ رکھنی کی توق نہیں مانتی تو اب یہ میں کیا کرنا ہے اس کی جو سراغ ہم نے ان کو کٹ دینا ہے ٹھیک ہے کہ جی کاٹنے کے بعد ابھی ہمیں ان میں کابلی ہو لگا کر ان کو ٹائٹ کریں گے ٹھیک ہے ہم ڈریل کے مدد سے اب یہ دیکھیں ہم اس کی کٹائی کریں گے یہاں سے یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں سے کاٹ لیا دوسری سائٹ سے بھی میں نے کاٹ دینا ہے جب کاٹیں گے تو انشاءاللہ جب اس میں ہم موٹر لگائیں گے موٹر کو پیچھے جب کھینچیں گے تو یہ 26 نمبر بیلٹ اپنی جگہ پر ٹائٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم اس کی کٹائی کر لیا ڈریل کی مدد سے پہلے یہ فکس تھے ٹھیک ہے جی 26 نمبر بیلٹ کی مطلب یہ فکس لگا ہوا تھا جو موٹر تھی اپنی جگہ پر قائم تھی لگے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا تو ہم نے اس کے سراغ مطلب کھلے کر لیا کھلے کرنے کے بعد یہ دیکھیں بھی ہم نے یہاں پر اس کے موٹر کو فکس کر لیا یہاں پر اب دیکھیں بیلٹ بھی یہاں پر ہمارا نشاءاللہ سے بلکل ایک دام سے صحیح ہو گیا یہ دیکھیں ہم دوسرا کابلہ بعد میں لگا لیں گے خیر نہ بھی لگائیں تو بھی ہمارا کام چلے گا تو یہ دیکھیں پہلے یہاں پر اس کے کام پر دی کم از کم یہ آگے تھا اب آدھا پیچھے آگیا جس کی وجہ سے ہمارا فیل بیل یہاں پر ٹائٹ ہو گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا فیل بیل یہاں پر ٹائٹ ہو گیا اوپر جس کا پھول ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے کیونکہ اگر زیادہ ٹائٹ ہوتا تو یہ پھول ایک سائٹ پہ جاتا ہے لیکن وہ بھی انشاءاللہ قائم اپنی جگہ پر اب اس کو ہم چلاتے ہیں اور چلا کر آپ کو دکھائیں گے بھی یہ کابلہ ہم بعد میں لگا لیں گے نہ بھی لگائیں تو بھی مطلب فرق نہیں پڑتا لیکن لگانا ضروری ہے چلے لگا لیتے ہیں خیر کل بات نہیں اس میں اب دیکھیں یہاں پر ہم نے اس مشین کو آن کر دیا آن کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو چلائیں گے میں اوپر آج سے لوڈ بھی ڈالوں گا اس کے یہ دیکھیں یہاں پر مشین ہماری چل چکی ہے تو بہت زیادہ وائبریٹس کی یہ روک نہیں رہا اس کا پھول یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو کارنلی چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لگے گھنٹی کو آن کر دیں ویڈیو کو لازمی لائکیا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ